آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماعہ وضوح میں آج ہم پڑھیں گے نسری اصناف اردو خواہد اور امشاہ میں داستان کے بارے میں داستان کسے کہتے ہیں اور داستان کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ اس سے پہلے آپ کو کچھ اپنے پاس سے بتا رہتا ہوں لیکن پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا بہت تو وہ داستان سناتے تھے اور داستان کہتے ہیں ایک ایسی داستان کا مطلب ہے ایک ایسی کہانی جس کے اندر کہانی در کہانی ہوں جس میں مافق الفطرت راسر مافق الفطرت کا مطلب ہوتا جس میں جادوی چیزیں بیان کی جائے پریوں کے جنوں کے ان سب کے قصے بیان کی جاتے ہیں وہ داستان ہوتی یہ داستان کے اندر کہانی در کہانی ہوتی یہاں پہ داستان کی تعریف اس طرح دی گئی ہے کہ اردو کی افثانوی عدف فکشن کی تاریخ میں جن افصناف کی خاص اہمیتیں ان میں نوبل اور افثانے کے علاوہ داستان بھی شامل ہے یعنی داستان بھی جو ہے ایک امپورٹنٹ ہے افثانوی عدد کی ان اصناف میں داستان سب سے قدیم ہے بنیادی طور پر داستان کا فن بیانیاں کا فن ہے جس کا تعلق زادہ تعلق سننے سنانے سے اردو میں داستان گوئی کی روایت کسی نہ کسی طور پر آج بھی گایا ہے آج بھی داستان سنی جاتی ہے کہی جاتی ہے داستان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ داستان کسی ایک واقعہ پر مبنی نہیں ایک قصے کے بعد ہی دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے اور ہر قصے کا ایک خاص اجنام کو پہنچتا ہے قصہ در قصے کی کیفیت داستان کے ایک سلسلے وار لڑی کے طور پر قائم لے اس کے اندر قصہ در قصہ ہوتا ہے یعنی کہانی کے اندر پھر کہانی اسی بینہ پر داستان طویل ہوتی جاتی اور اسی ویسے داستان کیا ہوتی ہے لمبی ہوتی داستان میں ایک مرکزی گردار ہوتا ہے کسی بڑی مہم پوسر کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے خطرات مرحلوں سے گزرتا ہے جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک ہو عام طور پر داستان کا انجام کچھ گوار ہوتا ہے کہانی در قانی ہوتی اور کئی خطرناک مرحلوں سے یعنی سٹیپ سے گزرتی ہے اور اچھا ہوتا ہے داستان میں دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سننے اپنے والے کے تحیر اور تجسس کو قائم رکھیں مطلب ایسے واقعات ہیں معافق الفطرہ دناسر یعنی جادوگے اور کرداروی تحیر کے فضا کو قائم رکھنے میں معامل ہوتے ہیں داستان کو ایک کے بعد ایک کئی منتحاؤ یعنی کلائمیکسس سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ اس کی مناظبت سے مؤثر زبان کے استعمال گیا جاتی ہے داستان کی توالت تہاٹ کا سبب نہ بن جائے یہ تھی داستان کے بارے میں چھوٹے سی داستان کی تاریخ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو بھی لائک شیئر سبسکرائب کریں شکریہ